اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم سٹورنٹس ہاواریو آل آئی ہوب در یو آل بچوں آج ہم لوگ نئے لیکچے سٹارٹ کریں گے اور پریویس لیکچے میں ہم نے کلچے کے بارے پڑھا اور پاکستان کا کلچر ڈسکس کیا اور پھر اس میں ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں پڑھیں جیسے لینگویج تھا ڈریس تھا فور تھا اس طرح کی چیزیں پڑھیں لینگویج کو کوئی دیکھا جائے تو ہمیں دیکھا تھا کہ لینگویج کسی بھی کلچر کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو ہیں لیکن اردو کو ساتھ ساتھ باقی لینگویجز بھی بولی جاتی ہیں سچا بلوچی ہو گئی، سندھی ہو گئی، پنجابی، پشتو، شینہ، بالٹی، کشمیلی وارا یہ تو ہیں ریجنل لینگویجز تو یہ علاقہ ہی زبان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس لوکل لینگویجز بھی ہیں فور ایزمپل ہنکو ہو گئی، سرائکی ہو گئی، گجاتی ہو گئی یہ ساری جو ہیں وہ لوکل لینگویجز ہیں اور پاکستان میں یہ بھی بولی جاتی ہیں اس کے بعد آگے بات کی جائے تو ڈرس کی تو پاکستان کا جو نیشنل ڈرس ہے وہ شلوار کنیس ہے لیکن شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پینچٹ پہنتے ہیں جینز پہنتے ہیں یا پھر ویس کورس وارہ پہنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ شوف شادیوں میں پہنتے ہیں برائٹ کلرس پہنتے ہیں اور پھر گرارہ، لہنگا، شرارہ اس طرح کی پہنتے ہیں اگر آپ دیہات کی بات کی جائے دیہاتوں میں لوگ کرتہ پہنتے ہیں لونگی، لچہ، ٹربن، زورہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سہرہ علاقے بھی چل جائے سہرہ ہو بھی چل جائے تو لوگ جو ہیں وہ لوکل جیوڈری پہننا پسند کرتے ہیں خواتی ہیں خصوصاً جس طرح سفید چوڑیاں ہوں گے اس طرح اگر آپ پہاڑی علاقے میں چل جائے ہیں تو لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لباس ہے وہ ہماری سیزن کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے سیزن کے ساتھ پہ اور ریجن کے ساتھ پہ اس کے بعد ہمیں فوڈ کی بات کریں تو فوڈ جو ہے پاکستان میں ہر علاقہ اپنے خاص خالوں کے اعتبار سے جانا جاتا ہے سپیشل ڈشیز تیار کی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں جیسا کہ گوش بہت شوخ سے کھائی جاتا ہے اس لئے میٹ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت پسند کی جاتے ہیں اور اس پاس میں میٹ پروڈکٹس بنوائی جاتے ہیں جس طرح ہمارے پاس سجی ہو گئی نہاری ہو گئی اور کباب پائے چپلی کباب اس طرح جتنی بھی چیزیں ہوں گے میٹ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ بہت پسند کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مکہی کی روٹی ساکھ ہو گیا یہ ویشٹیبلس ہو گئے سبزیاں ہو گئی پلسز وارہ ہو گئی یہ چیزیں بھی بہت پسند کی جاتے ہیں اور کھائی بھی جاتے ہیں لیکن یہ دہا دہاتوں غرہ میں کھائی جاتے ہیں شہروں میں بریانے ہو گئی مچھلی وغیرہ ہو گئی اس طرح کے کھانے پسند کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ اگر مشروبات کی بات کی جائے تو لسی دو چائے گرین ٹی وغیرہ بھی بھول پسند کی جاتی ہے اور شوک سے پی جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ میٹھے کی بات کریں تو کھیر ہو گئی فرنی ہو گئی سوائیاں ہو گئی حلوہ ہو گیا زردہ یہ بھی پسند کی جاتا ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے فیسٹیولز فیسٹیولز کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ریدن کر لیتے ہیں پاکسانی 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 celebrate their regional religious and national festival with enthusiasm and fervor on the occasion of ید الفتر people visit friends relatives and neighbors after the eat prayers ورمیسلی کھی halwa and sweets are prepared on each day as special food animals are sacrificed on ید ال ازا and the meat is distributed among the poor and relatives apart from this very regional festivals are also organized across the country such as spring festival larkana festival right five cultiv showcase a variety of items including handicrafts from different religions اچھا کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہر طرح کے فسٹیورز سے ریویٹ کرتے ہیں خواہ وہ ریجنل ہوں مطلب علاقائی ہوں ریجس ہوں مذہبی ہوں یا پھر نیشنل فسٹیورز ہوں یا پھر کوئی قومی تہوار ہوں بہت جوشش خروش سے بنائے جاتے ہیں اگر مذہبی تہوار کی بات کی جائے تو عید الفتر جو ہے جسے ہم لوگ عموماً چھوٹی عید کے نام سے کھا جاتا ہے عید الفتر میں لوگ اپنے دوستوں کے گھر رشداروں کے گھر اور ہمسائیوں کے گھر جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر ان کی خاطر توازوں کھیر حلوہ شیر خورمہ اور دیگر مٹھائیوں سے کی جاتی ہے اس کے بعد عید الفتر میں میٹھے کی جاتے ہیں میٹھی عید ہے تو زیادہ تر خاطر توازوں میٹھے سے کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اگر عید الفتر کی بات یہ جائے جس میں جانوروں کو کنبان کر جاتا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کی سنت ہے یہ سنت ابراہیمی عمل کرتے ہوئے جب جانوروں کو گوشت جو ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر جاتا ہے وہ تقسیم کر جاتا ہے تمام طرح طبقے کے لوگوں میں خواب ہو غریب ہوں مفلس ہوں رشدار ہوں ہمسائے ہوں اس طرح اس کے علاوہ اگر ہم علاقائی تہواروں کی بات کی جائے تو پاکسان میں ہر طرح علاقائی تہوار بنائے جاتا ہے جس طرح سپرنگ فسٹیبل ہمارے پاس ہوتا ہے لڑکانہ فسٹیبل جو سندھ کے علاقہ ہے لڑکانہ اس میں بنائے جاتا ہے سبی فیر ہے کلام فیر ہے پیچ چناسی ہے نوباس فسٹیبل ہے کیٹل شو ہے کیٹل شو وہ ہوتا ہے جس میں مختلف جانور دکھائی جاتے ہیں لوگ اپنے مختلف حبصورت حبصورت جانور لے کر آتے ہیں اور وہ پیش خدمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح یہ جو فسٹیبل ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی برائیٹی دکھاتے ہیں ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس اس میں ہاتھ سے بنی ہوئی ہنڈی کراوٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی جاتے ہیں جو ڈیفرنٹ ریجنز کا کلچر ہے ہمارے پاس نیکسٹر ہمارے پاس انٹر پیتھارمانی جسے ہم آہم کی کہا جاتا ہے پاکستان is situated in a region where people practice various religions like Islam, Buddhism, Christianity, Buddhism and Sikhism Muslims are in majority here. Minorities in Pakistan have the right to live freely, practice their religion and celebrate their customs and festivals White color of the national flag represents minorities Let's learn about the festivals celebrated by the different religions group in Pakistan Christmas is a festival celebrated by Christians on 25th December with great enthusiasm On this occasion, they decorate their churches, perform religious activities and give each other presents Likewise, Sikhs welcome the beginning of their new year by celebrating the festival of Visaki They sing hymns that is the richest song of the six light candles and perform various rituals Interfit harmonie کی بات کی جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مختلف لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ مختلف مذہب سے تعلق کرتے ہیں For example جس طرح اسلام کو ماننے والے مسلم ہیں ہندوزم کو ماننے والے ہندو ہیں کسچینیٹی کو ماننے والے عیسائی ہیں بودھزم کو ماننے والے بودھست ہیں اور سکھزم کو ماننے والے سکھ ہیں اسی طرح پاکستان میں مسلم جو ہیں وہ مجورٹی میں جو اسلام کو ماننے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں ماننورٹی جو ہیں جو اقلیت ہیں وہ بھی ہیں اور ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ٹریلی رہیں پاکستان میں اور اپنے مذہب مطابق رہیں اور اپنے رسم و رواج کو سیلیبریڈ کریں اسی طرح ہمارے فلیگ میں جو وائٹ کلر ہے وہ ماننورٹی کو ہی ریپیزن کرتا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈیفرنٹ ریجیس گروپس ہیں وہ کیسے اپنے فسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرسیمس کی بات کی جائے تو کرسیمس جو ہوتا ہے وہ کرسیمس کا فسٹیول ہے جو ہر ٹونٹی فیفت اور دسمبر کو سیلیبریٹ کی جاتا ہے وہ جو شکر اس کے ساتھ سیلیبریٹ کی جاتا ہے اس اوکیزن میں اس فسٹیول میں کرسیمس جو ہیں وہ اپنے چرچز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اپنے لیوزرس جتنی بھی سرویسز ہیں ان کو پرفارم کی جاتے ہیں اور وہ ایک جسے گروپس دیتے ہیں اس طرح اگر سکس کی بات کی جائے تو سکس جو ہیں وہ اپنے ایک سپیشل فسٹیول جو ہوتا ہے وہ بھی ساکی اسے کہایا ہو جاتا ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ ہر نیوئیئر کی شروعات سیلیبریٹ کی جاتا ہے اس میں وہ اپنے ریلیجیس سانگ جسے ہائمز کہتے ہیں وہ گاتے ہیں اور پھر لائٹ کینڈلز کا احتمام کرتے ہیں اس ساتھ سے اپنے جتنے بھی عبادات ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اگر ہم ہندوز کے بات کرتے ہیں تو وہ دیوالی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو اس میں ایک نیا فسٹیول ہے جس میں نئے کپڑے پینے جاتے ہیں لائٹ کینڈلز ہوتی ہیں اس میں بھی گفت کو ایکسچینج کی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوز ہیں وہ ہولی کا فسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے فسٹیول اور کلرز اب باقت کرتے ہیں ڈائیورس کلچرز اور پاکستان گیتر پاکستانیز انہیبیٹری بار ڈیفرنٹ کلچر گروپس لائک بلوچ، سندھی، پکتون، پنجابی، گلگتی، بارٹی اور کشنی دووی میں بلونگ ٹو اینی کلچر گروپ پاکستان nosaltres جو ہمارoutine بارکستان پکستان ہے۔ ہمارک صار کی tieneil رسال ہوں صرفان legislative اس میں آنے وال SP شکری mike مطلب completely جسے ہمارے پر مطلب جسے ہمارے پاس بلوچگ پتر جسے ہمارے پ Racing جسے گروپ ہے پنجابی گروپ ہے گل گتے گروپ ہے بارٹک گروپ ہے کشمیلی گروپ ہیں لیکن ان سات گروپ کے باوجود ہم لوگ ایکی کلچر گروپ کا حصہ ہے اس ہی سے ڑھول ہے اور پاکستان جب پاکستانی ہیں بی ٹھچی ہے تو جان پاکستانی ہے کہ ہم گلوچی ہیں سندھی ہے خ تن پمجابی ہیں گلگتیں ہیں، بارٹکرکی ہیں ہم صرف ایکی بات سیounds ہے وہ پاکستانی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم ایک قوم ہیں حصی کے ساتھ ساتھ پاکستان وہ جگہ ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہوم لہنا ہے وہ ازاد سرزمین ہے جہاں ہم لوگ اپنے مذہب کے مطابق ہم اپنے عبادات کرتے ہیں اب اسلام کے مطابق اسلامی قدرسہ کے ہم لوگ مسلمس ہیں تو ہم اسلامی کرنسپلز کو ہی پریکٹرز کرتے ہیں پاکستان میں سرزمین ہے جہاں ٹولرنس ہے امن ہے بھائی جا رہا ہے اور برداشت ہے ہم سب کا پکر ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے نیکس ہمارا پاس ٹاپک جی لاست ہمارے پاس ہے پراؤڈ ٹو بی اپاکستانی اس کو ریڈ آٹ کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں پراؤڈ ٹو بی اپاکستانی آلتھو ہی بلونگ ٹو ڈیفرنٹ کلچر گروپس ٹو بی اپاکستانی پاکستان ہمارا تعلب بشک بڑیشک کلچہ گروپ سے ہے اور ہم لگ بشک پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں لیکن ہم سب پاکر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی کیا آپ مزید جانا چاہیں گے کہ ہم کیوں فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اس کی کچھ وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ اسلامی ریاست ہے جہاں جمہوریت اسٹیبلش ہے ڈیموکریسی ہوتی ہے جمہوریت اس کے ساتھ جمہوریت وہ نظام ہے جہاں ہر شہری کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اپنے جو سیاسی ڈیڈران ہوتے ہیں ان کو منتخب کر سکے پھر دوسری بات ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے یہ ہر ملک کے ہر کونے میں سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے اولوہ ہماری بیشت ریجنل لینگریز کچھ اور ہوں گی لیکن ہماری نیشنل لینگریز اردو ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان وہ ریجن ہے پاکستان وہ علاقہ ہے پاکستان وہ سزمین ہے جہاں اکلیتوں کے حقوق کا تحفظ کی جاتے ہیں ان کو پورا پورا حقوق دی جاتے ہیں پہلے جو ہمارے پاس ارلی سیبلیزیشن تھی پہلے جو ہمارے پاس ارلی سیبلیزیشن تھی جیسا انڈس ویلی ہے گھاندرا ہے مہرگاہ ہے اس تمام تر سیبلیزیشن جو ہیں وہ اسی سرزمین پر قائم کی گئی ہیں اور پاکستان کو پورے دنیا میں ریجنیشن حاصل ہے شناخت حاصل ہے اور پاکستان کو اس کی خوبصورتی کے لیے حاصل ہے اس کی فیسکل فیچرز جس سے پہاڑ ہو گئے سہرہ ہو گئے پلین سوارا ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان وہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان وہ سرزمین ہے جس میں تمام تر موسم پائی جاتے ہیں تمام تر ویڈرز جو ہیں وہ observe کی جاتے ہیں اور یہاں لوگ بہت نیمان واس ہیں ہسپیٹیبل سے ہیں ہسپیٹیبل ہیں اور پاکستان میں یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ تمام لوگ یونیٹی کے لیے اتحاد کے لیے سٹرائف کرتے ہیں یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو بار بار سنیے گا اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ کنسلٹ کریے گا تاکہ آپ کو فردن نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو بہتر انداز میں سب چیزیں سمجھیں سکیں تو بچوں اپنا خیال لکھئے گا ملیں گے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ ہیوہ گوٹے